نمسکر نیوز ورلڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شان عباس مرزا موسم کو لے کر اتر بھارت کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے اندر لگتاری انوان لگایا جا رہا تھا کہ آخر گرمی کب تک پڑتی نظر آئے گی اور تھنڈ کب دستک دیتی ہوئی نظر آئے گی تو وہی پر آئی ایم ٹی نے اب الیٹ جاری کر دیا ہے اور اب اترہ کھنڈ اور ہمانچل جیسے پہاڑی راجیوں کے اندر موسم شکش بنا ہوا ہے اب اترہ کھنڈ اور ہمانچل جیسے پہاڑی راجیوں میں موسم شکش بنا ہوا ہے اور موسم بیبھاک کے مطابق آنے والے دنوں میں یہاں پر تھنڈ بڑھنے کے آثار اور بھی زیادہ دکھائی دیں گے اب صبح اور شام میں ٹھٹرن محسوس ہونی شروع ہو جائے گی اور اترہ کھنڈ کے اندر پریٹوں کو کوئی آواج آئے بھی بڑھ لائی دشیرہ اور ویکنڈ میں لوگ پہاڑوں کا رکھ کر رہے ہیں اور ایسے میں گنالٹی میں ہوئی برباری کی وجہ سے لوگ کافی خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں دلی سہید اتر بھارت کے اندر مانسون کی ودائی ہو چکی ہے اور اب تھنڈ کا انتظار بے سبری سے لوگوں کو بنا ہوا ہے استدھیاں ایسی ہی بنی رہی تو ابھی لگ بک ایک سفتہ تک دن کے تاپمان میں کوئی خاص گرابٹ محسوس نہیں ہوگی اور رات کے تاپمان میں ہلکی کمی آتی نظر آئے گی کینٹو ایک سفتہ کے بعد تھنڈ کافی زیادہ دستک دے سکتی ہے اور بھارت موسم ببھاگ یعنی کہ آئی ایم ڈی اور نیجی ایجنسیوں دونوں نے یہ انمان لگایا ہے کہ 22 اکٹوور کے بعد سے دن کے تاپمان میں گرابٹ محسوس ہوتی نظر آئے گی اور سامانے طور پر اتر بھارت میں تھنڈ کی شروعات نیومبر کے پہلے ہفتے سے ہوتی ہے لیکن تاپمان کا گرنا اکٹوور کے دوسرے سفتے سے ہی پرارم ہو سکتا ہے اور آئی ایم ڈی کے مہا ندیشاک ڈاکٹر مرتجن مہاپاترہ نے بھارت کے دکشن حصوں میں عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں بننے والے نم دواب کے چھیتروں سے اتر بھارت کے راجیوں کو بے اثر بتایا اس کے اثر سے تٹیہ حصے اور دکشن کے کچھ راجیوں میں ہی بارش ہوگی اور سامانے طور پر 17 اکٹوور تک مانسون کی سمپونھ واپسی کا انمان حالانکہ بنگال کی کھاڑی میں بھی دکشن پچھن کی طرف کچھ دنوں کے اندار ایک تیسرے نم دواب کا چھیتر بننے کا سنکیت میں لائے اور ایسے میں اگلی سفتے کے مد تک موسم میں تیس گتیویدیاں بھی ہو سکتی اسی بیچ شکربار کو مانسون اتر پردیش سے پوری طرح سے واپس ہو چکا ہے شانیبار تک مانسون آدھا بیہار اور 36 گڑھ کے کچھ علاقوں سے بھی جا چکا جس کو لے کر اب آئی ایم ڈی پوری طرح سے مطمئن ہے اور یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھنڈ کی دستک جو ہے وہ بڑھنے والی ہے فیلال کے لیے تنا ہے چھوٹی بڑی ہر خبر آپ کو نیوز ورلڈ انڈیا پہ ملے گی بنے رہے نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ نمازکار